موسیقی وزیر داخلہ امیش شاہ پانچ اکتوبر کو کشمیر پہنچ رہے ہیں جہاں وہ عوام سے خطاب بھی کریں گے ایک ریلی کو وہ خطاب کریں گے اور اس دوران عوام میں خاصا جوش بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بی جے پی کے کارکنان ریلی کی تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں وزیر داخلہ امیش شاہ کے بارہ ملہ دورے کی تیاریاں زوروں پر ہیں وزیر داخلہ پانچ اکتوبر کو بارہ ملہ میں سرکاری ڈگری کالیس سے سٹے شوقت علی سٹیڈیم میں لوگوں کو خطاب کریں گے بارہ ملہ کے بی جے پی نتاؤں کو ریلی کی تیاری کی ذمہ داری دی گئی ہے یہ نتاؤں الگ الگ محکموں سے کارڈینیٹ کر رہے ہیں نگر پریشت بارہ ملہ ریلی کے آس پاس کے علاقوں میں ساف سفائے کے انتظامات کو دیکھ رہی ہے ریلی کے میدان میں نگر پریشت کے اہلکار تینات کیے گئے ہیں کئی جگہ پر میدان میں مرمت کا کام بھی چل رہا ہے انڈور سٹیڈیم کے پاس کی جگہ کے لیے لنک روڈ کو میکرڈائز کیا جا رہا ہے بی جے پی نتا کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ کا یہ تاریخی دورہ ہوگا انہوں نے کہا کہ بی جے پی اس طرح کے پروگرام کرنے میں خود مختار ہے پارٹی کے لیول پر کارکنان کو الگ الگ ذمہ داری دی گئی ہے عام عوام وزیر داخلہ کو سننے کے لیے ریلی میں آنے کے لیے پر جوش ہے بی جے پی نتاؤں نے امید جتائی ہے کہ پانچ اکتوبر کو بڑی تعداد میں لوگ ریلی میں شامل ہوں گے وہیں بی جے پی کے نتا انمر خان نے امید جتائی ہے کہ وزیر داخلہ کے دورے سے او بی سی اور پچھلوں کے لیے ایک اچھی خبر بھی سامنے آئے گی بارام اللہ سے تہذیب ٹی وی کے بیورو چیف نساریاتو کی ریپورٹ لیکن یہاں تک عمید شاہد جی کا جو پانچ اکتوبر کو یہاں بارام اللہ کے اتحاسک اس سٹیڈیم میں ایک اتحاسک ریلی کو کتاب کرنے والے ہیں بہت زیادہ لوگوں کی بھی ایکسپیشن اور ہماری بھی ایکسپیشن اور اور عمید شاہد صاحب جب یا موڈی جی جب جمہو کشمیر آئے تو وہ کشمیر یا جمہو کیلئے انہوں نے کوئی سوگا تھا اور آج بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بہت سے ایشوز ہیں ایک جو ستھر سال سے ایک پرنگ ایشوز تھا جو او بی سیز کے لیے تھا یا فاہلی کے لیے جو ضرورشن تھا ہمیں امید ہے کہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی یہاں انہوسمٹ کریں گے اور کے ساتھ ساتھ کچھ تیمیر آئی تھی جو پروجیکٹس ہے ان کی انہوسمٹ ہوگی اور کچھ کا اناغورشن ہوگا اور ایٹال ملا کہ امید شاہد جی کا دورہ جمہو کشمیر کی آج کی اس اسٹری میں جو دوہزار انیس کے بعد پہلی بار آج بارہ ملا آ رہے ہیں اور ملی لگتا ہے پہلی بار آج بارہ ملا رہے ہیں اس سے پہلے تو اسٹی ایسیسی میں تو ان کا ایک پابلک میٹنگ ہوئی بھی لیکن اس طریقے سے اور اس بڑے بھائی معنی پہ پہلی بار آج بارہ ملا میں جلسہ ہو رہا ہے اور لوگوں کی امیدی بھی ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ امید شاہ کو سنیں دیکھیں اور وہ کیا کیانے والے ہیں اور جہاں تک ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ تیسے چالیس سار لوگ اس گراؤنڈ میں جمع ہو کے امید شاہ صاحب کو سنیں گے اور دیش کے ہومنسٹر کو یہاں سنیں گے اور لوگوں میں ایک لہر سی پیدا ہو گئی ہے لوگوں میں ایک جوش ہے جذبہ ہے اور ہر کوئی سننے کے لیے یہاں آنا چاہتا ہے اور ہم بھی اب شاگست اکتوبر کا بڑی بے سبری کے ساتھ نظر کریں کہ وہ دینایور دیش کے گرہوان تھے دیش کے ہومنسٹر صاحب کوئی بڑی انوستر یہاں کریں جس طرح زندگوں کشریر کے لوگوں کو یہاں کوئی نہ کوئی سوگاتو دے